السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس صلیب ناظرین حامل میر پر پابندی لگنے کے بعد ان کا پروگرام تو نشر نہیں ہوا اور یہ بات اب کلیر ہو گئی ہے کہ حامل میر اب اپنا پروگرام آگے کنٹینیو نہیں کریں گے کب تک نہیں کریں گے یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن فیلحال ان کا پروگرام کیپیٹل ٹاک جیو نیوز پر بند کر دیا گیا ہے اور یہ مدت کب تک ہے اس بارے میں جیو نیوز انتظامین ابھی تک کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا نہ ہی انہوں نے کچھ بتایا ہے بہرحال انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا حامل میر نے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی انتظامین سے یہ بات پوچھی کہ مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے یا میرا پروگرام کیوں آفئر کیا جا رہا ہے تو انہوں نے وہاں بتایا کہ جناب وہاں پہ آپ نے قومی اداروں کے خلاف جو بات کی تھی اس حوالے سے ساری باتیں ہیں بہرحال یہ ایک رضیہ محلہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیز اہم ہیں وہ پہلے میں کلیر کرلوں بات کرلوں پھر اس کے بعد اینکر امران ریاض کا ایک یوٹرن ہے انہوں نے وہ یوٹرن کیوں لیا حامل میر کے معاملے پہ اور اچانکی سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا یہ کس نے کیا یہ ساری تفصیلات کیا ہیں یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا پہلے ایک آئیشہ نامی خاتون تھی امان خان صاحب سے انہوں نے کل فون پہ بات کی تھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ پرانیسر لائب آتے ہیں لوگوں کے مسائل نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ان کو حل بھی کراتے ہیں اور اب ان کے پانچ لاکھ روپے جو انہوں نے پولیس والے نے ان سے لیے تھے پولیس والے کا بھائی تھا انہوں نے ان سے پیسے لیے تھے امان خان صاحب کے سامنے وہ روح پڑی تھی تو وہ آج پیسے واپس کر دیے گئے ہیں اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امان خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا کہ جنابی تو صرف ٹائم پاس کرتے ہیں لوگوں کے آگے صرف باتیں سنتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں لیکن دیکھیں کہ ایک خاتون نے امان خان صاحب کو شکایت لگائی اور پھر اس کا فوراں حل ہو گیا اور حل جب معاملہ ہوا تو سب لوگوں کے جو ایک چہرے تھے وہ خوشی سے کھل بھی اٹھے کہ جناب ایک شخص کو تکلیف تھی اس نے پرائم نیسٹر سے ڈریکٹ ٹاپتہ کیا اور امان خان صاحب نے فوراں کہا مطلقہ افیسرز کو کہ جناب یہ معاملہ حل ہونا چاہیے وہ ہو گیا اب آگے سے ایک ان لوگوں کو ڈر ہوگا کہ جناب اگر ہم نے کوئی کام کیا کوئی بات کی تو ڈریکٹ امان خان لوگوں کی کالیں لیتا ہے اگر ہماری کال اس کی طرف چلے گی امان خان صاحب کی طرف ہماری شکیت لگ گئی تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا بہرحل یہ امان خان صاحب کا عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے اور اس کا اچھا ایک رسپونس بھی آیا اور ہم نے دیکھا ہے اور یہ بہت ہی جسے سرہا جا چاہیے جتنا بھی آپ یقین کریں مجھے جب یہ امان خان صاحب سے کال پہ بات ہوئی خاتون کی آئیشہ نامی میں خود بڑا رنجیدہ ہوا کہ ایک بندی نے لون لے کر پیسے دیئے ہیں اور وہ لون اتارتی پھر رہی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پانچ لاکھ روپے کی بات ہے اور اس نے پرائنسٹر سے جب رابطہ کیا تو سارا معاملہ حل ہو گیا اب ناظرین ایک ویکسینیشن کا معاملہ ہے اور ویکسینیشن کے حوالے سے حکومت نے اپنے تمام تر توانائیاں صرف کر دی ہیں تیز کر دی ہیں اور اس سال کا آخر تک سات کروڑ کا حدف ہے کہ سات کروڑ لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی اور یہ بڑی اداری ہے اس مجھد پہ لاکڈاؤن نہ کرنے کے لیے بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ویکسین کو عمل کو تیز کیا جائے اور الحمدللہ کرونا کے کل جو مریض آج ریکارڈ ہوئے ہیں اکیس سو ہیں پوزیٹیو کیس ریکارڈ ہوئے ہیں اور پوٹی تری جو ہیں وہ ڈیتھ تھے یعنی کہ چار پرسنٹ تک معاملہ آ گیا ہے ہمارے ملک میں اور بڑا ہی اچھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کرونا بہت بڑا ایک خطرہ بنا ہوا تھا ابھی بھی ہے ظاہری بات ہے بھارت میں آپ نے دیکھا کہ کتنا اس نے وہاں پہ لوگوں کو ایفیکٹ کیا عمران ریاض کے اوپر عمران ریاض آئین کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور یہ اپنا پروگرام جینل نیوز پہ کرتے ہیں یوٹیوب پہ ان کا ایک چینل ہے اور میں عمران ریاض کو بزاعتے خود اچھا ایک آدمی سمجھتا ہوں اچھے صاحب ہی ہیں کمپیر ٹو ان سے ہامی میر جیسے ٹائپ جو لوگ ہیں جو ملامتی طبقہ ہے ان سے اچھی اور ریزنبل بات کرتا ہے تنقیر بھی کرتا ہے اگر نان خان کی گورنمنٹ پہ تو لوچک ہوتی ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ اتصاب کا عمل جاری رہا چاہیے اور جتنے بھی وزراء تھے جتنے بھی لوگوں اخلاف انہوں نے بات کی لوگوں نے سراحا اور ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ انہیں دکھ پہنچے کہ جناب میں نے کسی بھی گریٹ سائز کیا تو لوگ مجھے ہی تنقیر کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن حمل میر کے معامل پہ انہوں نے ٹویٹ کیا تو پورا پاکستان کا سوشل میڈیا ان کے خلاف ہو گیا کہا کہ یہاں پہ آپ غلط ہیں ہم نے آپ کو ہر جگہ سپورٹ کیا لیکن اس معاملے پہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کیا لکھا انہوں نے کہا کہ حامیمیر سے اختلاف اپنے جگہ مگر مبینہ طور پر ان کے چینل نے انہیں دباؤ کی وجہ سے آفئر کر دیا ہے حامیمیر نے جو کہا اپنے پروگرام میں نہیں کہا باہر کہا ہے جس پر قانونی مدل لی جا سکتی تھی اگر ایسا ہوا تو یہ حکومت اور اداروں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا یعنی کہ حکومت اور اداروں کو اس میں ملویس کر رہے ہیں کہ شرمندگی کا باعث بنے گا جن کا لینا دینا ہی نہیں ہے ایک اندرونی معاملہ تھا ہواچوز نے اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ یہ اندرونی معاملہ ہے انتظامیہ نے اپنی آرٹیکل انیس کے تحت ایک کاروائی کی ہے کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا کون سی ٹیم میں شامل ہوگا کون نہیں ہوگا کون اینکر ان کی سکرین پیانا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہ چینلز کے اندرونی معاملات ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی ہے وہ جو مرضی کرے کسی سی او کو رکھے کسی ڈیکٹر نیوز کو رکھے کسی ملازم کو رکھے چپراسی کو رکھے کسی اینکر کو رکھے کسی پروڈیوسر کو رکھے کسی اینلی کو رکھے جو بھی ہے کوپی ایڈیٹر ہے جتنے بھی وہاں پہ آپ کو سلوٹس ملتی ہیں وہاں پہ جو بندہ بھی کام کر سکتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے اب انہوں نے کہہ دے یہ داروں کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے شامل دیگر کا باعث بنے گی پھر انہوں نے جب تنقید زیادہ ہوئی تو پھر انہوں نے کہا جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ دن پہلے اسی حامل میر نے ساجت کے تحت کانٹ شانٹ کر کے بنائی گئے میری ویڈیو وائرل کر دی مجھے مروانے کا پورا بندوبست کر دیا تھا جس کے بعد مجھے کئی دھمکیاں محصول ہوئیں جنہیں میں نے ریپورٹ بھی کیا مگر جو آج ہوا اس کا فائدہ حامل میر کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا حکومت اور ادارے ہوش لیں ہوش کے ناکھل لیں پھر اس کے بعد انہوں نے کا فیصلہ کیسا ہے تو اسی پرسنٹ لوگ جو ہیں انہوں نے ابھی تک جو تیس ہزار نو سو چونتیس ووٹ پڑھ چکے ہیں اور اس کے اسی پرسنٹ جو ہم یہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ ہے مبندی کا اور بیس پرسنٹ نے کہا یہ غلط ہے یہاں پہ بھی عمران ریاض صاحب غلط ہوگے اب جب یہ ساری تنقیز اتنی تیزی کے ساتھ ہوئی داروں کے اوپر دواو ڈالا جا رہا ہے جی دارے بند کر آ رہے ہیں چینل تو عمران ریاض صاحب کیلئے بڑے سبکی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے پھر جناب ایک خبر شیئر کی کہا کہ جیو نیوز ذرائع کے مطابق حامل میر کا پروگرام بند کرنے کا فیصلہ ان کا اپنا ہے امید ہے کہ چینل اپنے فیصلہ سے بقاعدہ آگا کرے گا یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ کہیں اور سے دواو کے وجہ سے ہوا ہے حکومت کو نفثان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن جب پوری لوگوں نے کمپین چلائی بتایا کہ بھائی یہ حکومت کا اصلاح میں معاملہ نہیں ہے تو چینل کا اور حامل میر صاحب کا معاملہ ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے چینل کو وزاعت دینے چاہیے پوری دنیا مانگ رہی ہے ان سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ابھی تک ان کو بتایا نہیں ہے کہ کیوں نکالا گیا ہے یہ سارا الزام اس چینل پر لگائیں یہ ادارے پہ یا حکومت پہ نہ لگائیں یہ حکومت نے کام تو کیا یعنی نائداروں نے کیا ہے اگر کیا ہے تو چینل وزاعت کر دیں بتا دیں کہ ہم نے اس لئے کیا ہے لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی بات سامنے نہیں آئی تو یہ ایک عمان ریاض صاحب نے پھر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور ٹوئیٹ کیا لیکن میں عمان ریاض صاحب جو ہیں ان کو ایک اچھا ریزنبل صاحبی سمجھتا ہوں انہیں نے بڑا اچھے پرگرام کی ہیں اور کرتے بھی ہیں لیکن اس معاملے پہ وہ غلط تھے اور جب انہیں غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پھر اس چیز کو یوٹن لینے کے معاملے میں آ کے ذرائع سے خبر دے دی کہ جناب ان کا اپنا فیصلہ ہے وہ یہ ہے وہ ہے لیکن یہاں پہ عمران ریاض صاحب غلط تھے کہ حکومت اس میں بدنام ہوگی ادارے بدنام ہوں گے دیکھیں آمد میر نے تو اپنی ظاہری بات ان کے پاس ایک اچھی فین فالونگ ہے ٹوٹر پر بھی اور ان کے اپنے ایک الکہ باب ہے لوگ ان کو جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور انٹی فوج ہیں وہ ان کو سنتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے تو اس چیز کو کیش کرانا ہے اور وہ مل کے کیش کرا رہے ہیں انٹرنیشنل ادارے ان کے لیے سامنے آ گئے ہیں پاکستان میں لوگ ٹوٹس کر رہے ہیں ان کو کر رہے ہیں تو یہ کیش کرانے دیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی اہم ترین قدم تھا جو پاکستان میں اٹھایا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مزید قدم اٹھائے جائیں گے اب اصلاح تور کا معاملہ لے لیں دو تاریخ کو ہریسمنٹ کے کیس میں ان کو افائی نے طلب کیا چار تاریخ کو قومی دارے جو ہیں اس کی تضحیق کے لیے جنہوں نے تضحیق کی ہے دیفرمیشن کا کوئی کیس ہے اور ڈی فیم کیا ہے پاکستان کے داروں کو تو اس حوالے سے بھی بلائے گیا ہے تو یہ پھندہ جو ہے وہ کستہ جا رہا ہے پھر دو اینکر خواتین اینکر ہیں ان کے بارے میں بھی بات چل رہی ہے کہ تین ہے بلکہ ایک مونزی جانگیر ہیں آسمان جانگیر کی بیٹی ہیں اس کے بعد جناب ایک غریدہ فاروقی ہیں اور ایک آسمان شرازی ہیں ان کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ یہ ریٹنگ تو ان کے نہیں آتی ویڈس اپ میں ان کے ریٹنگ آتی ہے اور کوئیٹر پر ان کے ریٹنگ رہتی ہے لیکن یہ بھی قومی اداروں کے خلاف بہت ذرا بات کرتے ہیں ایک ریڈ لائن ہے قومی ادارے پاکستان کی ساس ادارے ان کے بارے میں آپ بات کریں لیکن آپ کھل کے اس طرح سے بات نہ کریں کہ جس کے ثبوت ہی نہ ہو جس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو امیر صاحب نے الزام لگا دیا اور امیر صاحب جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے اور اب انہیں سچ اور جھوٹ میں تمیز بھی رہے گی یہ زیری بات ہے اور یہ کھل ہم کھلا پاک فوج کو اور پاکستان کے ساتھ داروں کو یہ تنقید کا انشانہ بناتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ سطور کے خلاف بھی اب یہ جو پھندہ ہے یہ سخت ہوتا جائے گا اور دارے اب حرکت میں آگئے ہیں یہ پہلی آپ نیو سوئے لیں کہ کرن ہے سورج کی جو ابھی پونٹی ہے اور انشاءاللہ پھر آگے آپ کو خوش خبریاں ملتی رہیں گے اپنا بہت سارے خیال رہے گا اللہ حافظ پاکستان سندھ آباد